بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم ایبی ون ویلکم بیک ٹو می چینل تو کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں تو آج کا جو ولاغ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہونے والا ہے کوئی بھی ڈائیٹ پلین میں آپ لوگ کے ساتھ نہیں شیئر کرنے والی کیونکہ میں ڈیلی ڈائیٹ پلینز دے دے کہ نہ تھوڑا سا بور ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کیونکہ میرا یوٹیوب چینل ہے تو میں ایسی چیزیں بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا کروں جو میں خود یوز کرتی ہوں جس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے اور چاہے وہ پھر میک اپ ہو چاہے وہ پھر ڈائیٹ پلین ہو یا پھر کچھ اور سو میں آج آپ لوگ کے ساتھ اپنا میک اپ شیئر کرنے والی ہوں ویسے تو میرے پاس ہیوچ کولیکشن ہے میک اپ کی آلیڑی بٹ ابھی میں آپ لوگ کے ساتھ وہ والا میک اپ شیئر کرنے والی ہوں جو کہ میں نے ابھی نیو بائے کیا ہے ابھی ابھی نیو لیا ہے کچھ ان میں جو پرادکٹس ہیں وہ میں ہمیشہ سے یوز کرتی ہوں ختم ہو گئی تھی وہ لے کر آئی ہوں اور کچھ پرادکٹس اس میں ایسی ہیں جو کہ میں فرس ٹائم یوز کر رہی ہوں سو میں نے پرائز ٹیکس بھی نہیں اتارے تو اس لیے کہ میں نے سوچا کہ پھر ہر پرادکٹ میں آپ لوگوں کو پرائز بھی بتاؤں گی اور کون سی کیسی ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ویسے نا میک اپ کو بائے کرنے کے لیے ہم لوگ کتنا ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اس کے بعد اس کو انبوکس کرنے کے لیے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور جب یوز کرنا ہوتا ہے تو الگ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں میرا خیال ہر لڑکی ایسے ہی ہوتی ہے خیر ابھی میں آپ کے سامنے گلیمرس فیز کی آئی پیلٹ جو ہے وہ اپن کر رہی ہوں آپ کے سامنے ہی انبوکس کر رہی ہوں یہ میں نے ایٹین ہنڈرڈ میں بائے کی ہے اٹھارہ سو روپے میں میں نے اس کو خریدا ہے گلیمرس فیز کی آئی پیلٹ کے بارے میں میں نے پہلے بھی سن رکھا تھا کہ یہ پروفیشنل یوز ہے اور اس کے جتنے بھی کلرز ہیں وہ کافی زیادہ پیگمنٹی نے پتہ نہیں میں نے اس کو اب تک کیوں نہیں خریدا فرسٹ ٹائم ہی میں نے اس کو پرچیز کیا ہے لیکن میں اب اس کے ساتھ بہت اپی ہوں میں نے اس کو لے آیا اور میں بہت خوش ہوں بہت زبردست ہیں اس میں جو ٹوٹل کلرز ہیں وہ فورٹی ایٹ ایک طرف ہیں جو کہ گلیٹری ہیں جو کہ شیمری شیڈز ہیں اور فورٹی ایٹ ایک طرف ہیں جو کہ میٹ ہیں اس کو آپس میں یہ مرج نہ ہوں تو درمیان میں انہیں ایک پیپر رکھا ہوا ہوتا ہے تو بہت ہی زبردست کلرز ہیں اور کیا چاہیے افورڈیبل پرائز میں آپ کو ایک ہی کٹ میں نائٹی سکس کلرز مل رہے ہیں آئی شیڈز مل رہے ہیں اور کیا چاہیے میٹ بھی مل رہے ہیں اور شیمری بھی مل رہے ہیں تو سکوش کر کے میں آپ کو سامنے ہی دکھا رہی ہیں بہت ہی زیادہ پیگمنٹیڈ ہیں شاید بہت زیادہ لائٹ کی وجہ سے آپ کو یہ کلر تھوڑے لائٹ نظر آ رہے ہوں گے لیکن یہ کافی زیادہ پیگمنٹیڈ ہے اگر آپ لوگوں نے اپنی آئی بروز سیٹ کرنی ہے تو بھی اس میں سے کلرز آپ کو مل جانے ہیں آئیز میک اپ کر سکتے ہیں کنٹور کر سکتے ہیں اپنا فیس تو یہ کمال ہے سیکنڈ پروڈکٹ ہے وہ بھی گلیمرز فیس کی ہے گلیمرز فیس کے میں نے برشز لیے تھے اچھا جتنے بھی بیسک ہمیں میک اپ کے لیے برشز چاہیے ہوتے ہیں وہ انہوں نے 250 میں دیا میں ہے تو اس کی جو باکس کی پرائز ہے کافی پسند آئی ہے اور برشز بہت زیادہ سوفٹ ہیں 250 اس کی پرائز ہے 250 میں نے اس کو خریدیا ہے اور یہ بھی مجھے پسند آیا ہے تو ایک آئی پیلٹ پر میں نے اور لیا تھا اس کو بھی انبوکس کر لیتے ہیں تو یہ آئی پیلٹ لینے کا مقصد صرف ایک ہی کلر تھا جو گرین کلر ہے اس میں ڈارک گرین کلر اس کلر کی وجہ سے میں نے اس آئی پیلٹ کو بائے کیا اور افورڈیبل پرائز 320 روپیز میں شاید آپ کو پرائزز کی صحیح سے نظر نہیں آئی 320 روپیز میں میں نے یہ آئی پیلٹ جو ہے نا وہ بائے کیا ہے اور اس میں 9 کلر ہیں مسیحو آئی شیڈو 9 in 1 پیلٹ ہے اس میں 9 کلرز ہے اور مسیحو کی آگے بھی میں پاس بہت سارے پروڈکٹس ہیں آئی شیڈز میں زیادہ تر یہی یوز کرتی ہوں کافی پگمنٹیڈ ہوتے ہیں تو یہ جو گرین کلر ہے نا یہ کافی ٹرینڈ میں ہے کافی فیشن میں ہے اگر آپ لوگ اس گرین کے ساتھ گولڈن میکس کر کے اپنی آئی لیڈ پہ لگاتے ہیں اپنا آئی میک اپ کرتے ہیں نا تو آئیس کافی بڑی بڑی اور کھلی کھلی لگتی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو آلیڈی کہا کہ کافی ٹرینڈ میں آیا ہوا ہے یہ نا گرین کلر کا میک اپ سو اسے میں میک اپ کرنے والی ہوں اپنی اید پر انشاءاللہ یہ ایک بلش کٹ بھی میں نے لی ہے اس کو بھی انبوکس کر لیتے ہیں یہ جو بلش کٹ ہے یہ گل فلاور کی ہے اور گل فلاور کے جتنے بھی بلشیز ہوتے ہیں وہ نیچرل ہوتے ہیں جیسا کہ ان کا نام ہی گل فلاور ہے اور یہ 3 in 1 ہے اس کا سب سے پہلے آپ نمبر نوٹ کر لیں اگر آپ لوگ یہ کٹ لیتے ہیں تو آپ کے پیسے ویسٹ نہیں ہونے اور افورڈیبل پرائز ہے ٹو ہنڈر سکٹی فائیف روپیز میں یہ ملنی ہے نمبر اس کا 259 ہے اگر آپ ان کلرز کو اپنے چکس پہ لگائیں گے تو نیچرل پنک ہو جانے ہیں میٹ کلرز ہیں یہ یہ کٹ جو میں انبوکس کر رہی ہوں یہ بھی بلش کٹ ہے اور یہ جو ہے نا یہ ہائی لائٹر بلش کٹ ہے ہائی لائٹر 2 in 1 ہے ہائی لائٹر بھی ہے اور بلش بھی ہے یہ مسیحو کی ہے جیسا کہ مسیحو کے جتنے بھی پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ گلیٹری ہی ہوتے ہیں چاہے وہ آئی پیلٹ ہو چاہے وہ پھر بلش پیلٹ ہو تو 3 in 1 ہے نمبر آپ اس کا نوٹ کر لیں 6146 اس بلش کٹ کا نمبر ہے 235 روپیز میں یہ آپ کو مل جانی ہے affordable price میں تو یہ بھی آپ ایک دفعہ ضرور لے کے دیکھیں گا پیسے ویس نہیں ہونے ایک میں نے نا بیس برش بھی لیا تھا میں ویسے اپنی بیس جو ہے نا وہ بیوٹی بلینڈر سے ہی لگاتی ہوں میرے پاس ہر سائز کا بیوٹی بلینڈر ہے یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے برش سے لگانے کا پتہ نہیں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے برش سے صحیح بیس جو ہے نا وہ سیٹ نہیں ہوتی تو ٹرائے کر کے اب دیکھوں گی لیکن یہ کافی سو آفٹ ہے اور صرف 200 روپیز میں بولی ووڈ بیس برش اس کا نیم ہے اب یہ جو دو پروڈکٹ ہیں یہ ہے جی آئی لائنر اور مسکارا میں بہت زیادہ ان کا استعمال کرتی ہوں میرا تو ہر دوسرے مہینے جو ہے نا آئی لائنر مسکارا ختم ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے ڈرائے ہو جاتا ہے میرا ختم ہو جاتا ہے میں ان کو بہت زیادہ یوز کرتی ہوں ہمیشہ سے میں کرسٹین کا ہی کرسٹائن یا کرسٹین آپ جو بھی بولتے ہیں جو بھی پرناؤنس کرتے ہیں میں کرسٹین ہی بولتی ہوں میں کرسٹین کا ہی آئی لائنر اور مسکارا استعمال کرتی ہوں اگر آپ لوگ یہ مسکارا لگائیں گے نا تو پھر آپ لوگوں کو آئی لائشز لگانے کی ضرورت نہیں رہنی اور آئی لائنر جیٹ بلیک جس کو بولتے ہیں کمال کی پگمنٹیڈ یہ مسکارا اور آئی لائنر دیتے ہیں تو وارٹر پروف ہے آپ گرمیاں ہوں سردیاں ہوں یہی والا ان کا ہی مسکارا اور آئی لائنر یوز کریں میں کہتی ہوں آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے اگر آپ لوگ آئی لائنر اور مسکارا لور ہیں تو پرائز اس کی ہے میرا خیال ہے مسکارے کی 245 روپیز مسکارا مل جانے اور 230 230 روپے میں آپ کو لائنر مل جانے تقریباً 500 میں آپ کو لائنر اور مسکارا دونوں وارٹر پروف مل جانے کمال کی ہیں ضرور لیجئے گا آپ ان کو اچھا جی تو یہ میں نے تین لیپ گلوز بھی لیے تھے جو کہ میں نے اپنے لیے نہیں لیے اپنی بیٹی کے لیے لیے ہیں اور میری بیٹی 10 year old ہے 10 سال کی میری بیٹی ہے تو اس کے لیے پھر میں نے پنکش ٹون میں ہی یہ تینوں لیپ گلوز لیے تھے اور ہمیشہ میں اس کو ریواج یوکے کا ہی لیپ گلوز لے کے دیتی ہوں affordable price میں مل جاتے ہیں 280 روپیز میں 280 روپیز میں 280 روپے کا آپ کو ایک لیپ گلوز ملے گا اور کوئی سا بھی کلر لے لے اتنے کا ہی ملے گا بہت ہی کمال کے ہیں آپ کے سامنے ہی اس کو انبوکس کر رہی ہوں نیچرل سا جو کلر ہوتا ہے وہ ان کے گلوزز کا ہوتا ہے ویسے میں جو ہوں وہ میں میٹ لپسٹک لگانا زیادہ پسند کرتی ہوں اور اگر کبھی مجھے لپ گلوز لگانا ہو تو پھر وہ میں خدا بیوٹی کا لیتی ہوں اپنے لیے کیونکہ وہ ذرا کم شائن کرتا ہے تو یہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے لیا ہے ایک میں نے الویرہ جیلی تھی جو کہ میری ختم ہو گئی تھی اور ہر مہینے میری یہ الویرہ جل ختم ہو جاتی ہے کیونکہ میں اس کا استعمال بہت کرتی ہوں تو یہ گلومش کی ہے اور 190 روپیز میں ہے اور ایک باڈی سپریے بھی لیا تھا باڈی سپریے بھی میں بہت زیادہ لیتی رہتی ہوں میرے پاس کافی زیادہ اس کی کلیکشن ہے ویسے جو میرا موسٹ فیورٹ باڈی سپریے ہے نا وہ ہے انچائنڈر اور شیلیز تو اس کی اب مجھے پرائز یاد نہیں ہے تو یہ بھی میں نے لیا تھا اچھا جی تو فور میں نیل پینٹ بھی لے کر آئی تھی اب نیل پینٹ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر لڑکی کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس نیل پینٹ کا یہ کلر بھی نہیں ہے وہ کلر بھی نہیں ہے جبکہ میرے پاس ہیوچ کلیکشن ہے نیل پینٹ کی جب بھی جاتی ہوں مارکٹ تین سے چار نیل پالش تو میں نے لانی ہی ہوتی ہیں ہر کلر کی نیل پینٹ ہونے کے باوجود اب آپ اگر گوھر کریں تو میری ویڈیوز میں میری نیل پینٹ لگاوا ہوتا ہے جبکہ میرے پاس بہت زیادہ نیل پینٹ ہیں وجہ یہ ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اپنے روٹین کے ڈائیٹ پلینٹ شیئر کر رہی ہوتی ہوں روٹین میں جو میں خود فالو کرتی ہوں وہ ہی آپ کو بتاتی ہوں تو پھر روٹین میں نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے اب نماز میں شوف نہیں کری میں صرف بتا رہی ہوں کہ میری ویڈیوز میں میری نیل پینٹ نہیں لگی ہوئی ہوتی تو پھر نماز پڑھنے کی وجہ سے ہر وقت نیل پینٹ تو نہیں لگا کے رکھ سکتی تو زیادہ تر میں باہر جب جاتی ہوں تب ہی نیل پینٹ لگایا اور گھر آ کے فوراں ریموف کر لیا اب یہ ایک سلور کلر ہے اور ایک پنگ کلر ہے جو میں نے آپ کو دکھا کے رکھ دیا ہے باتوں کے دوران جو سلور کلر ہے وہ سفورا ایزلے کا ہے اور وہ ٹو ہنڈڈرڈ روپیز کی ہے جو میں نے نیلز پر لگا رکھ ہے جو میں دکھا رہی ہوں وہ نہیں جو میں نے نیلز پر لگا رکھا ہے اس کے بارے میں پہلے بتاتی ہوں وہ پنگ کلر ہے اور ایٹین اس کا نمبر ہے اگر آپ کو پسند آئے تو آپ لے سکتے ہیں سلیکی ہے وہ اور ٹو ہنڈرڈ روپیز کی ہے اب یہ جو میں کلر لگا رہی ہوں زنک سا کلر ایک تو میں نے پنک لگایا پنک کے اوپر دوبارہ سے زنک آپ کو لگا کے دکھا رہی ہیں کیونکہ یہ میرا موسٹ فیوریٹ کلر ہے اسے ملتے جلتے میرے پاس اور بھی بہت سارے کلرز ہیں سکائے بلو ڈاک سا بلو ہو گیا زنک ہو گیا اب یہ جو کلر ہے نا یہ کرسٹین کا ہے اور یہ 110 روپیس کے آپ کو مل جانی ہے اس کا نمبر ہے 447 اور 110 روپیس کے مل جانی ہے تو یہ کمال کی پروڈکٹ ہے آپ لگا کے رکھیں یہ تس سے مس نہیں ہونی جب تک آپ نے خود ریموو نہیں کرنی اور دوسرا یہ جو کلر ہے اس کا نمبر ہے 436 یہ بڑا ہی کمال کا کلر ہے اگر آپ لوگ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں یہ بھی کرسٹین کی ہے بائی دوے تو کمال کی نیل پرنٹس تھیں یہ نا نیل پرنٹ لگانی ہے تو نیل ریموور تو چاہیے ہی ہوتا ہے تو میں نیل وائیوز کرتی ہوں جو کے او بی این کے ہیں یہ چھوٹا والا جو باکس ہے یہ 35 روپیز کا مل جاتا ہے تو جب بھی میں نیل پرنٹس لاتی ہوں ساتھ میں یہ بھی لے آتی ہوں کیونکہ اس کا استعمال رہتا ہی رہتا ہے میری بیٹیاں بھی نیل پرنٹ لگاتی ہیں میں بھی لگاتی ہوں تو یہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں تو یہ دو میں لائی تھی 35 روپیز کے دو اور ایک میں اپنے لئے لائی تھی رواج یوکے کے وائیوز اور یہ بیسٹ ہیں یہ میں اپنے لئے لاتی ہوں ایک یا دو وائیوز سے ہی نا آپ کے سارے نیلز چھٹکی بجاتے ہی صاف ہو جاتے ہیں تو یہ رواج یوکے کے وائیوز جو ہیں یہ 100 روپیز کی باکس ملنا ہے اور 100 وائیوز ہوں گے لیکن جو او بین کے ہیں وہ 35 کی باکس ہے اور اس میں 35 ہی وائیوز ہوں گے تو وہ میں اپنی بیٹیوں کے لئے لاتی ہوں تو یہ بیسٹ ہیں آپ بھی ضرور لیجئے گا یہ ایک میں کیک لائنر بھی لے کر آئی تھی جو کہ بلیک کلر کا ہے اور کرسٹین کا ہی ہے سمچ پروف ہے وارٹر پروف ہے یہ کیک لائنر کیونکہ میں آلڑی اس کو یوز کرتی ہوں پہلا والا ختم ہونے والا ہو گیا تھا اس لئے میں یہ ایک اور نیا لے کر آگئی ہوں تو یہ 350 روپیز کا ہے جی تو سارے کا سارا میک اپ میں نے آپ لوگ کے ساتھ ان باکس کر لیا ہے اور ڈیٹیل بھی دے دی ہے اب ایک لاسٹ چیز رہ گئی ہے جو کہ میک اپ نہیں ہے لیکن میک اپ کے ساتھ ہی میں لے کر آئی تھی یہ ہے جی لیدر کے بریسلیٹس لیکن یہ میرے لیے نہیں ہے یہ ہزبنٹ کے لیے ہے کیونکہ جنٹس بریسلیٹ ہیں اس کو پہننا بہت آسان ہے اس کو تارنا بہت آسان ہے تو یہ مجھے بہت ہی کیوٹ لگے اور یہ میں اپنے ہزبنٹ کے لیے لے کر آئی ہوں تو میں نے سوچا یہ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں اینڈ پر تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے لائک دے دیں اور اگر اس قسم کے آپ لوگ ولوگز اور بھی دیکھنا چاہتے ہیں میرے اور کلیکشنز دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میں اور بھی یوسفل ویڈیوز آپ لوگ کے لیے لے کر آئوں گی اور اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کرنا آپ لوگ نہ بھولیے گا اور کمنٹ کرنا بھی نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ انشاءاللہ ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اب تک دیجئے مجھے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ ٹیک کیئر بائی بائی